مزید خان میں امرجوت بول رہا ہوں کینڈا سے بتائیں آپ کو کیا سوال پوچھنا ہے میرے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ افرق دیا ہے اس نے اور چاہ سو درم مانگا ہے آپ کو چاہ سو درم بھرو پھر آپ کا ویزا پروسیس کریں گے اور ویزا بیجنگ آپ کو صحیح ویزا بیجنگ چاہ سو درم چاہ سو درم تھوڑا سا شروع سے بات کرتے ہیں آپ جاپ میں سعودی عرب میں ایک جیسے کوئی سیٹ ہے میرا کفیل ہے کفیل کا چھوٹا موڑ کوئی گھر ہے باڑا جیسا اس باڑا میں رہتا ہوں اور اس کا گیٹ پر بیٹا رہتا ہوں میں ابھی رات کی میری ڈیوٹی ہے اور دن کو بھی آجا رہے ہیں سیکیورٹی کے کام کرتے ہیں ہاں سیکیورٹی سمجھو تو سمجھ گئے کہاں کے رہنے والے ہیں آپ راجستان کے ہیں راجستان کے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی ہے کام کرتے ہیں کتنے سال ہوگا ہے کام کرتے ہوئے اس کفیل کے دو سال ہو گیا باقی سعودی عزر میں کام کیا ہے دبوئی میں کام کیا ہے لمبا سمپر لمبا ٹراول کیا ہے کتنے سال سے نکلے ہو ہندوستان سے یہاں کام کرنے کے لیے ہی سال سے گھوم رہے ہیں سمجھو دس سال دبوئی میں ہو گیا اور بیس سال اوہ ٹوینٹی یئرس اچھا بیس سال سے گھوم رہے ہیں مائی کار اچھا 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 پہلے تو آپ کو یہ بتا دے کہ جو آپ نے کاغذ بیجے ہے نا یہ میرے کو کچھ جالی لگ رہے ہیں کاغذ اب باقی اب تھوڑا سا آپ سے پوچھ کے معلوم پڑے گا کہ کیا ہے کاغذ میں سکرین پر دیکھ رہا ہوں کچھ دکھائی پڑ رہے ہیں کچھ کلیرلی کچھ نہیں ہے کاز اپلیکیشن دکھ رہی ہے آپ پر ایک لیٹر آیا ہے آپ نے جو بھیجا ہے میرے کو اوفیشل سٹن ہوتل ڈیر اپلیکنٹ مجید خان گولام فرید خان یہ یہ نا یہ آپ نے بھیجا میرے کو اور انہوں نے کچھ لکھا ہے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ تھوڑا سا اتمنہ لکھیں میں کچھ کچھ دیکھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو جو آپ نے بھیجا ہے میرے کو میں سب چیک کر رہا ہوں اور اس کی اندر کیا ہے باریکیاں دیکھ رہا ہوں میں کیا ہے کس نے کس نے اس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ نا ہندی میں اس کو کہتے ہیں پرپنچ انگریز کا لڑکا ہے انگریز کا لڑکا ہے کیا کہا آپ نے وہ انگریز ہے کوئی بچہ انگریز کا بچہ ہے ابھی انگریز انگریز کو بھی ایکس رے کر لیتے ہیں ابھی رک جاؤ جارہ تھوڑا جائے یہ یہ کس نے پرپنچ رچایا ہے اس کے بارے میں تھوڑا چاند بین کر لیں اندر تک جارہ کیا ہے چکر کیا ہے یہ اوفیشل آفر لیٹر آپ نے سائن بھی کر دیا مزید خان سات دسمبر کو دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں بھائی بھائی ساہب دیکھ رہا ہوں انٹرویو فارم بھی ہے واہ جی واہ کیا بات ہے آہ اوفیشل لیٹر مزید خان بھی بورٹ ڈریکٹرز آف سٹین بلیٹرز اور انگریز آپ کی آپ کی تو ایکسپیرینس سیکیورٹی کا ہے آپ کو ہاؤس کیورٹی پر کیسے تینات کر رہا دیا انہوں نے وہ بولتا ہے میرے پاس نہیں سیکیورٹی یہ آس کی پر موجود مولا ٹھیک ہے آس کی کر لیتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے دیکھئے بھائی ساہب ایسا ہے یہ جتنا بھی آپ نے کاغذ بھیجا ہے میرے کو تو پکا وشواس ہے کہ یہ سب جالی ہے اب اب بات کرتے ہیں کہ یہ کون ہے آدمی آپ نے کہا گورا ہے کون ہے اس کے بارے بتائیں اس کی کمپنی کا نام کیا ہے کیونکہ آپ کی بات سن کے مزید اور بھی جو لوگ ہیں جو دبائی میں رہ رہے ہیں اور سعودی میں رہ رہے ہیں کہیں بھی رہاں پر رہ رہے ہیں ان کو شہد یہ جال میں پھسا رہا ہو تو آپ اس کے اس کا نام بتائیں کمپنی کا نام بتائیں اور بتائیں اس کا نام کیا ہے کمپنی کا نام تو یہی ہے جو ہوتل ہے سیٹون پلیس ہوتل اور اس میں لکھا ہے نا اب لیے قسم میں کورویر کیا دگانگ ناو شیٹیا کورویر ایک سا سا کنجھے یاد نہیں ہے دیکھنا پڑے گا آپ آپ میرے کو اس کا اس کا نہیں چاہیے میرے کو اس کا ہوتل کا نام نہیں بتاؤ میرے کو آپ میرے کو یہ بتاؤ کہ اس آدمی کا کیا نام ہے جو آپ سے ڈیلنگ کر رہا ہے یہ کوئی انگلیس نام بتایا بھئی پیپر مجھے یاد نہیں پیپر دیکھنا پڑے گا تو بھائی آپ کو انگلیس نام کوئی آپ کو جاب دے رہا ہے آپ کو ابھی نام بھی نہیں بتا کہ کون نام ہے اس کی کمپنی کہاں پر ہے یہ جو بتایا نا ہم آپ یہ ہوتل سوٹن ہوتل ہے پلیس ایسا ہو نہیں سکتا ایسا بھائی صاحب ہو نہیں سکتا مزید خان تھوڑا سا میری بھات کو دھیان سے سن لیں پلیس دھیان سے سن لیں یا کاغس پینسل ہو کے نوٹ بھی کرنے تو فائدہ ہوگا زندگی میں یہ ہوتل ہے الگ ہے یہ ہوتل وینکوور میں ہے اور اس کے جو جاب دینے والے لوگ ہیں وہ کوئی الگ چور چکے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہیں ایسے جو بڑے بڑے ہوتل ہیں ایسے جا کے آن لائن انٹرنیٹ پہ ایسے جاب نہیں دیتے کسی کو نمبر ون اگر وہ جاب دیتے ہیں تو ان کا ایک الگ طریقہ ہے اور ایسے چھوٹی چھوٹی جابوں کے لیے وہ کیوں آئیں گے دبائی میں سعودی میں جاب کو نکالنے کے لیے ابھی وینکوور میں وینکوور میں اور بھی اور بھی پروونسز میں اتنی بیروزگاری ہے بھی کہ آپ آج کی رپورٹ آئی ہے کہ جہاں پر میں ہوں البرٹا میں پچیس پرسنٹ بیروزگاری ہے جو یوتھ ہیں جو لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو جو کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا جاب ہے سیکیورٹی ہاؤس کی پر ان کو ان کو جاب نہیں مل رہی اتنی بیروزگاری ہے اس وقت کینیڈا میں ایک بڑا ہوتل ایک فائف سر ہوتل وہ کینیڈا میں ریکروٹمنٹ نہیں کرے گا وہ کیوں جائے گا دبائی سعودی میں جا کے وہاں سے لوگوں کو لینے کے لیے اور اتنی بڑی بڑی لیٹرز اور سیلری دینے کو تیار ہوگا تو یہ سب دھوکہ ہے دوسری بات کسی ایجنٹ نے کسی کسی بچولیے نے وہ کہاں بیٹھے ہیں کون ہے کسی کو نہیں معلوم آن لائن آن لائن آپ کو بھسا رہے ہیں آپ کو جاب دے رہے ہیں اور آپ سے بول ہیں کتنے پیسے دو آپ سے کتنے مانگے چاہت سو ڈالر چاہت سو ڈالر مانگے چاہت سو ڈالر ان کو چاہت سو ڈالر مل گئے اتنا ہی بہت ہے وہ لے کہ اپنے چمپت ہو جائیں گے کسی اور کو بھسا لیں گے آپ کی نوکری ملے نہ ملے ان کو چاہت سو ڈالر مل گئے اور آپ وہیں کے میں بیٹھے رہ جاؤ گے تو اس چکر میں مت آؤ آپ ان لوگ کو پردہ فاش کرو ان کو بتاؤ سامنے لے کر آؤ آپ اگر ان کا آپ کو ابھی نام بھی نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا ان کا آفیس کا ہے نہیں اس نے اپنا بس ایمیل جو وارٹسوم نمبر دیا تھا اتنا بڑا ٹرانزیکشن ہونے والا ہے نوکری ملنے والی ہے کنیڈا کی اور وہ اس کا کوئی نہ آفیس کا پتا ہے نہ اس کا یہ پتا ہے کس کنٹری میں بیٹھا ہے سب ایمیل سے ہو رہا ہے ایمیل سے اور ایچ آر بتا ہے میں ایچ آر میں کام کرتا ہوں اکواس کرتا ہے میرے سامنے آ گیا تو اس کو ایچ آر کی سپیلنگ نہیں اس کو نہیں اس کی سپیلنگ یاد نہیں آئے گی اس کو یہ سب دھوکہ ہے مزید خان آپ کو بیس سال ہو گئے راجستان سے یہاں پر باہر بٹکتے ہوئے کام کرتے ہوئے اور ان چکروں میں مت پڑھو آپ یہ ایسا کوئی جاب ایسا سیکیورٹی میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کے زندگی میں شاید آپ کو فائدہ پہنچا دے گا بلیز یہ آپ یہ آپ سیکیورٹی کے جاب ابھی آپ کر رہے ہو جو ایکسپیرینس آپ کا ہے اسی کے مطابق تو آگے جاب ملنا چاہیے ملے گا ہاؤس کیپر کی جاب آپ کو کیسے دے دیں گے وہ لو تھوڑا سا یہ اس بارے میں تو سوچیں ہاؤس کیپر کیا ہوتا ہے ہاؤس کیپر ہوتل کے کمرے صاف کرتے ہیں اور ہاؤس کیپر کیلئے کینیڈا میں اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے اس کا انگلیش ٹیسک بھی دیتے ہیں اور تب جا کے اس لیول پہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو ہم آپ کو ہم جاب دے سکتے ہیں تو جب یہ سب ہوا ہی نہیں اور نہ ہونے کی گنجائش ہے آپ کو کیسے یقین آگیا کہ ہمیں کوئی جاب دے رہا ہے اور آپ سپنے دیکھنے لگے کہ ہم کینیڈا کو فلائی کرنے والے ہیں نہیں سپنے تو دیکھا نہیں پیلی پیپر دیا ہے پھر کو میں تو آپ تو چاسسٹڑ ڈالر دینے کو تیار تھے پہلے اگر آپ میرے سے پوچھتے نہیں تو آپ تو تیار تھے پہلے نہیں نہیں میں اس کو ٹائم دیا تھا دینے کا تو تیار نہیں تھا میں آپ کو تھا آہ اگر آپ کا ویڈیو میں نے You aprèsting to grow prioritize میں دے سکتا لیکن em到 bee ружающiga part دین خاص دیکھ رہا ہوں تو پھر میں نے اس کو ٹائم دے دیا میں مجھے دس دن کا ٹائم دو پھر آپ کو کوشش کرتا ہوں اب آپ مانکے چلیں یہ سب دھوکہ ہے ان سب کو آپ گوڈ بائی کریں آپ ان کو آپ ایکچلی ان سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے نہیں آپ ان کو کہیں کہ ابھی تُو سامنے آ تُو اپنا نمبر دے تُو کہاں بیٹھا ہے تُو اپنا فون نمبر دے اپنا نام دے ان سے ان سے بولنا کہ میرا بھائی ان سے بولنا کہ میرا بھائی کال کرے گا آپ کو اور آپ کو چار سٹھ ڈالر نہیں پانچ سٹھ ڈالر دے کے آئیں گے بتاؤ تُو دیرے کو دینا کہاں ہے پیسے کیا تیرا کاؤنٹ نمبر ہے کینیڈا میں تیرا کوئی ہے لینا دینا ہے یہ یہ بتا کرو اس سے باقی یہ سب جو کا ہے نمبر بھیج دوں گا ناو بھیج دوں گا اس کا جو واتس ایپ نمبر آج کل نقلی نمبر کون واتس ایپ ہے کہاں پر ہے ہمیں تو اس کا وہ اصلی وہ چاہیے اصلی آدمی کون ہے اس کا اگر کینیڈا میں اگر کوئی ہے تو اس کے بارے میں ہم چھان بھی کر سکتے ہیں اگر باہر کوئی ہے تو اس کے بارے میں اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں روش پتہ کریں ہیں ہاں کینیڈا میں اس نے کوئی لنکیج ہے اس کے گرتار بچھیں گے تو اس کے بارے میں ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں مجھے کنڈا neighborhood رہتا ہوں میں اسی جگہ ماہ آپ ناو لیا جو city کا ناو لیا وہاں ہی بتایا وہاں ہی بتایا کہ میں کتنے بجے تمہیں کینیڈا ٹائم کال کروں یہ پوچھ لو پھر دیکھیں اس کو یہ مشکل نہیں تو دوبارہ بات کریں میں بہت کر مزید خان آپ سے بات کرنے کو بہت اچھا لگا آپ کا فائدہ میرا ماننا ہے کہ آپ کا فائدہ ہونا چاہیے آپ کو اس جانکاری سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہے آپ کا پیسے بچیں اس سے بڑی خوشی ہے اور باقی سب ٹھیک ہے وہاں پر کیسے حالات ہیں بس ٹھیک ٹاگر صاحب ہم ریاض میں ہیں ابھی یہاں بھی تو حالات خراب یہ کوئی جوب نہیں مل رہا ہے بس چل رہا ہے باڑی حیثا چل رہی ہے کوئی خاص نیا کام نہیں ہے اور نیا جوب ہو گیا تو نہیں ہے جو پہلی شہدریٹی ہوئی ہے یہاں بھی ٹیکس لاغو ہو گیا مہنگائی ہو گیا ہے پہلی جیسا نہیں ہے بس کجارہ ہو رہا ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے پرسنل کوئیشن کہ آپ کو یہاں پر تنخہ کتنی مل رہی ہے جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں بلکل بلکل کچھ ہو میرے کو مل رہی ہے پندرہ سو ریال کتنے بنتے ہیں اس کے انڈین کرنسی میں پندرہ سو ریال کا بیس روپیہ سمجھو آپ بیس روپیہ سو پڑھ لوں تو کتنے ہوئے تھرٹی تھاؤزن نہیں اچھا 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 تو اتنے میں اتنی اتنی تنخہ تو اگر آپ کو راجستان میں اگر ڈلی بمبے میں کام کر رہے تو وہاں تنخہ نہیں بننے والی اتنی نہیں نہیں اتنی کام ملے گی صاحب اگر ملے گی ملے گی تو پھر ایسی نوکری ایسے تھوڑا آرام والی ڈلی روز کی نوکری کام وہاں ملنے والی بات تو نیچر چور بیٹے ہیں آپ کو پتا ہے سب چور بیٹے ہیں وہاں تو لیکن ایک بات میں آپ سے آخری سوال باقی میں زیادہ آپ کی جو پرسنل لائف میں انٹریفیر نہیں کرنا چاہیے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہاں ہم پیسے کے لیے ہمیں دیش جانا پڑتا ہے بھٹکنا پڑتا ہے اور تنخہ کے لیے ہم کرنا پڑتا ہے اور یہاں سے آپ پیسے اپنی پریوار میں بھیجتے ہو وہاں پر لیکن آپ 20 سال سے اگر آپ باہر رہ رہے ہو کر رہے ہو تو جتنا ٹائم آپ نے گواں دیا پریوار کے بغیر رہنے کا اس کا ٹائم کا کھامیزہ وہ تنخہ کر لے گا اس کا کیا ہے اس کا بارے میں کیا خیال ہے آپ کے اس کا کیا خیال ہے بتا دوں میں نے کہا پہلے تو دو لڑکی تھا تھا اس کو سادیا ہو گیا کہ آپ پیسے بہت خوب لگت کیا ابھی ایک لڑکا میں نے کرگستان بھیجا ایم ایم کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے ڈاکٹر پڑھائی کے لیے اگر وہ کامیاد ہو گیا تو میری جو بیس سال کی کمائی ہے میں سمجھ لوں گا میرے کو بھرپائی ہو گئی یہ تو بات ہے اگر وہ صحیح سے لیکن کرگستان میں بھی جائے گا ڈاکٹری پڑھے گا اس کے بعد پھر ہندوستان آئے گا کہیں بھی جہاں کرے گا اس کو ابھی ٹائم لگے گا اس کو پورا تیار ہونے میں بلکہ ٹائم تو لگے گا اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے آپ لوگوں کی دعا ہے بجرگوں کی کامیاد کو کریں گے پرگستان میں کتنی کتنی فیس لگ رہی ہے سال کی اس کی پرگستان میں وہاں لگ رہی ہے سمجھو گن پچاس سو ڈولر دے رہے ہیں ہر سال کا کتنے ام سوری کتنے یعنی پانچ جار پانچ جار ڈولر میں سوک کم ہے گن پچاس سو ڈولر آچھا 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 اور یہ پڑھائی ہوگی کتنے پانچ سال میں کمپلیٹ ہوگی کتنے سال میں پانچ سال کی کمپلیٹ ہوگی ابھی یہ تیسری سال چل دی ہے آچھا دو سال پڑھ دے ابھی تیسری سال ہے ابھی دو سال سمجھو باگتی ہے سو ڈائی سال سمجھو ابھی اور چھ مینہ پڑھیں گے پھر ابھی چھٹی آئیں گے دو مینہ کی پھر جائیں گے دو سال اور پڑھیں گے پانچ سال میں کمپلیٹ ہوگی بچہ بچہ خوش ہے وہاں پر چلیے میری میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بھوش اچھا ہو اور ابھی یہ اچنا گزار دیا تو پھر دیکھتے ہیں دو تین سال اور گزار لیتے ہیں تغلیٹ کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو تینکیو وری مچ تینکیو وری مچ آپ کا آپ کا بہت بہت دنیواد آپ نے کال کیا اور جو کنکلوجن تھا کہ یہ سب نکلی ہے اس کو پیسے دینے اور آپ سے دیکھیں اگر فون ملتا ہے تو اس کو پتہ کرنے کی کوشش کرے کہ کون آدمی ہے کھان چھوپے بیٹھیں ہاں صحیح بلکل بلکل تینکیو بہت بہت آپ کا شکریہ بات کرنے کا بہت بہت شکریہ جان کر دینے کے لیے ایڈوائز کے لیے بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ پنجاب کب آ رہے ہیں انڈیا میں سر جی میں پنجاب آ جاؤں گا تو آپ میرے سے ملنے آو گے سعودی سے میں پنجابی آدمی سے بہت دوستی رکھتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں ان کی نظریہ اس کی سوچ اس کی اچھائی اس کی ایڈوائز میرے لیے بہت بڑی ہے سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر اچھے آدمی ہیں تو آپ لوگ ہیں میں بہت ملا ہوں اچھے آدمی ہیں مسلمان سے پیار کرتے ہیں مسلمان آپ سے پیار کرتے ہیں پنجاب میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں ہر جگہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں میرا پلاننگ ہے قریب جنوری کے میڈل یا لاسٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ابھی میرے بہت شورڈ نہیں ہے ڈیٹ میں ڈلی آنے والا ہوں اور کافی لوگوں سے میرے اپوائنٹمنٹ بھی ہیں ملنے والے ہیں لوگوں کئی طرح کی سنگین پرابلمس ہیں میگریشن کے بارے میں کسی کا ریفیوزل ہے کسی کا دو بار چار بار پانچ بار میرے پاس ڈیٹ ابھی سیٹ نہیں ہے اگر آپ آئیں گے اس وقت ہوں گے وہاں پر تو جرور آپ کے درشن کرنے میں اچھا لگے گا میں بھی آگلی جنوری میں میں بھی آنے کوشش کر رہا ہوں پندرہ تاریخ تک دیکھتا ہوں ایک سال ہو گیا اگر چھوٹی دے دیا تو میرے آپ یوٹیوب وڈا فیس بوک فالو کرتے رہے ہیں وہاں پر میں ڈیٹ میں لکھ دیتا ہوں اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر ملاقات آئیں گے تو یوٹیوب میں بتا دیں گے آنے جا رہے ہیں سب بندیں گے نا آج جی آج جی بالکل بالکل آپ یوٹیوب دیکھتے نہیں ٹھیک ہے مزید کھان خدا حافظ خدا حافظ اللہ سلام